اللہم کل ولی اکال حجت ابن الحسن صلواتکا علیہ وعلی آبائے فی حاضح ساعت وفی کل ساعت ولیم و حافظم و قائدم و نصرم و دلیلم و اینا حتی تسکنہو ارزکا توان و تمتےہو فیہا طویلہ یا مقلب القلوب والابسار یا مدبر اللیل والنہار یا محول الحول والاہوال حولها لنا الہ آسن الحال افعل بنا ما انتا اہلو ولا تفعل بنا ما نحن اہلو بجاہ محمد و آلہ الاتحار نارے تکبیر ماشاءاللہ کافی مجمع خالق حقیقی دنا مل کے چاہو نارے تکبیر نارے رسلت نارے حیدری آئے با آواز بلند صلوات پڑو اللہ ما صلی اللہ خالق کائنات تس سارش و رفادہ اس مقدس مقام تے تورایا قبول فرمائے جتنے قدم چل کی آئے خالق کائنات تساڑے ہر ہر قدم دست کے تساڑے گناہ مواف فرمائے جل جائز حاجات لے کے آئے و کریم اللہ ذکر دا صدقہ ذکر والے اندر عظمت دا صدقہ تساڑے حاجات پورے فرمائے آخری التجاہ کریم اللہ اساڑے حقیقی وارث زمانہ دا جالظہور فرمائے اور اس نازک دورج کریم اللہ ازاداری سید الشہداء اور ازاداران امام حسین علیہ السلام دا تحفظ فرمائے وقت بہن تھوڑے میں جناب نو زیادہ دیر ذہمت نہیں دے منی ایک جملہ آکھنا چانا کہ ملا ڈاکٹر صاحب فرما رہے ان کے غدیر دا جملہ اس مالک کائنات نے جس رحمت لِل آلمین نبینو فرمایا کہ لولاک لما خلقت لفلاک میرا سونا محمد اگر تینک خالق کرنا مقصد نہ ہوئے میں کائنات نہ بنائی ہوئے جدا ولایتِ علی دی بات آئیے غدیرِ خومِ میدانِ یعنی غدیرِ خومِ علیہِ اعلان اتنا ضروری ہے ہی نہ کہ مالک کائنات نے کائنات دی رحمت نبینو فرمایا کہ میرا سونا محمد اگر آج تے ولایتِ علی دا اعلان نہ کیتا تریوی سال نہیں تے میرا کمی کوئنے کی واہ واہ کیا کہنے یعنی ولایتِ علی اتنی ضروری اور میں اکثر مجالے سے جادہ رانا کہ کائنات دیاں جتنیاں عبادت ہیں اُنہ ساریاں عبادتان اللہ گھاٹا پورا ہو سکتے کہ اگر نماز بندے دی رہ جاوے اجرتِ نمازہ پڑھائیاں جا سکتی ہیں نا اگر روزہ رہ جائے حج رہ جائے زکاة خمص رہ جائے ساریاں عبادتان دا حال ہو سکتے لیکن ولایتِ علی ابنِ عبی طالب علیہی ہو جیہا گھاٹے جڑا کائنات دی کوئی طاقت پورا ہی نہیں کر سکتی چاہ دولت خرچ کر لو مال خرچ کر لو اگر دشمنی علی تے مر گئے ہو تو آڑی دولاد بے شک ولایتِ علی دی کائلے لیکن جدہ بروزہ قیامت اٹھی سیں تا دشمنی علی اٹھی سیں جس واسطے ولایتِ علی ابنِ عبی طالب بہت ضروری جس دے اعلان واسطے اس مالکِ کائنات نے کائنات دی رحمت نبی نو فرمایا اگر آج اعلانِ ولایت نہ کی تو ہن یہ سمجھیں تریوی سالچ میرا کیتا ہی کا کھنا ہوں وقت کیا کائنات دی رحمت نبی نے یہ جملہ آخری جملہ کے جرسا ناریاں کار یاد کی تے کہ من کن تو مولا فہازہ علی اون مولا نا کائنات دی رحمت نبی نے پہلے اس وحدہولہ شریک دی فضیلت بیان کی تھی نبیان دی نبوت رسولان دی رسالت ڈیڈھ گھنٹے دا خطبہ خطبہ غدیر اس مالکِ کائنات دی نبی نے ڈیڈھ گھنٹہ خطبہ دے وان دے بعد اقرار لے سارے لوگوں کو لوں کہ اے دا ساو تواڑیاں جانا اور تواڑے مال تے میں محمد حق زیادہ رکھ دا یا تُسا خود زیادہ حق رکھ دے لوگوں نے اقرار کی تا یا رسول اللہ وجود ساڑے مال ساڑے حق تے محمد زیادہ زیادہ ہے اس ویلے کائنات دی رحمت نبی نے اعلان کی تے کہ من کن تو مولا فہازہ علی کہ جس جس دا میں مولا اس اس دا میرا بھائی علی مولا جیویں آج تو پہلے تواڑیاں جس ماں اور تواڑے مال دا حق میں محمد نو زیادہ یاج دے بعد انجے اور علی نو حق زیادہ ہے اور جوڑا بندہ اپنے وجود نو اور اپنے مال نو ولایت علی اچ دے دے اپنی جان نو اپنے چھے فرد وجود نو حوالے کر دے وے حکمرانی علی دے حوالے کر دے وے کہ آج دے با صرف زبان نال نا بلکہ اس پورے وجود تے سرداری اسی علی ابن ابی طالب دی یہ لایت اسی علی ابن ابی طالب دی آنکھ اٹھے اٹھی سی جتھے علی راضی ہو سی ہاتھ اٹھے اٹھی سی جتھے علی راضی ہو سی زبان عوبو لیسی جتھے علی راضی ہو سی پیر اس پا سے چل کے ویسی جس نے علی راضی ہو سی جدا تیرے سارے وجود تے بادشاہی علی ابن ابی طالب ہو گئی وات تین جنت دی لالا جدی ضرورت نہیں جنت خود خواہش کرے سی جو علی دا سچا نوکر میری زینت ہمنا چاہیے شارے تکبیر اللہ اکبر شارے رسالہ یا رسول اللہ شارے حضر علی اس واسطے آپنے وجودانوں آپنے جسمانوں حوالے کر دے جناب علی علی علیہ السلام دے کہ آج دے بعد مال خرج کرے ساں تو مرضی ہے علی نال بلے ساں تو مرضی ہے علی دے نال میں اکثر مجالے سے چاہ دا رہنا کہ شیعہ مذہب آزاد لوگاں دا مذہب نہیں آزاد ہو سنو آدھیں جانے پچھانا لہ کوئی نہ ہوئے غلام اسنو آدھیں جانے دے اپنی مرضی کا ہی نہ ہوئے یا دہیو تو ان میں فرق پتہ لگ گیا انسان دے زندگی دے اندر انقلاب آجا سی کہ میں آزاد نہ میں غلامہ اور غلامی آم ہستی دا نہ علی ابن ابی طالب دا غلامہ جانے پوری زندگی انج گزاری جو اس مالک کائنات نو عظمت اہل بیدہ کا سیدہ پرنا پیا کہ وما تشاؤنا اللہ یشاللہ چودہ کمویو کردیں جو میں اللہ دی رضا ہوں جس قوم نو ہیو جی رہبار ہیو جی رہنما ہیو جی حادی ہیو جی امام مل جائے کہ پوری زندگی من شاہ الہی دے مطابق ادھار چھوڑے اس قوم نو ہی اتنا بلندو منہ چاہی دے قوم اپنی مرضی نال زندگی نہ گزارے مرضی خدا نال زندگی گزارے جدہ حقیقی شیعہ بن گیا ہوئے غلام علی بن گیا ہوئے وات توان جنت دی لالچ دی ضرورت نہیں بلکہ اس مالک کائنات نے جنت جیسا عظیم مقام بنایا ہی محب اہل بیت واسطے جنت ہے بھی انا واسطے جندہ دل لیچ ولایت علی دا قیمتی موتی ہے اس قیمتی موتی دا پتا لگ سیا کبریچ جدہ ویسے کبریچ اس ویلے پتا لگ سی جو علی دی محبت کتنا قیمتی گوہر آئی تیرے اور میرے چھویں سائیں تے مسائب قبلہ صاحب پڑھ سنچا ہکا جملہ آخری کہ تیرے اور میرے چھویں سائیں تے بندے سوال کیتے ہیں مولا ڈاڈا غریبا اہونوی بندے آدھے ہیں نہ غریبا تیرے اور میرے چھویں سائیں تے بندے سوال کیتے ہیں مولا ڈاڈا غریبا مولا فرمین دے ہیں میں تیرے جیہ زمانے چھ بادشاہ بندہ ہی نظر نہیں آدھا آدھے مولا صبح دا لبدے تی شام دی فکر ہوں دیئے شام دا کھانا تی صبح دی فکر ہوں دیئے تیرہ میرا معصوم امام فرمینے بندے خدا یہ دولت امارت نہیں یہ ماریاں محل امارت نہیں جائے دادہ امارت نہیں بلکہ میں چھوہ امام پہ فرمینے کہ تیرے کو ایک قیمتی گوھرے جس دی کم از کم قیمت جنت اگر دنیا دا طلب گا رہے بجینے سعودہ کرنے آدھے مولا قیمتی گوھر کے رہے تیرہ اور میرا چھوہ سائی فرمینے وہ دا ساما جو قیمتی گوھر کے رہے مولا فرمینے دے تیرے کول جیڑا قیمتی گوھر ہے تیرے اندر تیرے دل دے وچ میرے دادے علی دی محبت اللہ قیمتی گوھر یہ آئے اگر دنیا دا طلب گا رہے اس گوھر دے بدلے دولت منگ دے تا دینا ہیرے منگ دے تا جواہرات منگ دے سونا چاندی جو منگ دا ویسے میں تینا عطا کرے سا جس ویلے پتہ لگے جو ولایہ تے علی دا سودا پہ ہون دے اس ویلے قدمہ تے ہتھ لاکے دے بطول دا بیٹا کائنات ٹھکرا سکدا لیکن تیرے دادے علی دی محبت دل لچو نہ کر سکتا اس واسطے جو مالک کائنات رہے جنت بنائی اونا لوگا واسطے جن دے دل لچو ولایہ تے علی بن ابی طالب دا قیمتی موتی کچھ قسمتیں جو اس مالک کائنات نے تیرے دل نو اس قابل سمجھوے جو جتھے علی بن ابی طالب دی محبت جیسا قیمتی گوھر رکھے اس واسطے آج دے بعد وعدہ جڑا بندہ چکرے کہ آج دی مجلے سے چوادہ پیا کرے نا کہ آج دے بعد میرے پورے وجود دا سردار علی بن ابی طالب آنکھ اتھے اٹھی سی جتھے علی راضی زبان اتھے بول سی جتھے علی راضی اور جناب علی علی علیہ السلام دے تو سب ایک لوگ کے فضائل دے وچو بہت بڑا درس ہے جناب علی علی علیہ السلام نے ایک ضرب ماری ہے خندہ کے چکرے باقی جنگہ چکھ ضربہ مرین دے رہے ہیں لیکن اللہ دے نبی نہیں آکیا جو آج جالی ضرب کائنات دی بندگی تو افضلے قدہ سوچائے جو اس ضرب اچھ خاصیت گری آئی امیر کائنات امار ابن عبد و عد سینے تے سوار ہوئے اس نے میرے امام علیہ پاس سٹی یہ تھک میرے امام نے سینہ چھوڑ دیتا صحابیان یہاں کہا یا رسول اللہ یہاں تا سینہ چھوڑ یہاں تا سینے تے چڑ گئے آئے اچھا موقع آئی علی ابن ابی طالب نے اللہ جانے سینہ چھوڑے آکے ہوئے علی نے پھر تھوڑی دیر دے بعد وقت حملہ کیتا ہے سر کلم کیتا ہے لوگاں سوال کیتا ہے کہ یا علی یہ دوبارہ سر کلم کرن دا مقصد کیا ہے علی ابن ابی طالب فرمہ دن میں سینے تے سوار ہویا اس نے میرے امام پاس سٹی یہ تھک اس ویلے میں علیہ نو غصہ آئے میں علیہ ثابت کرنا چانا کہ علیہ اپنے واسطے قدہ ہی نہیں لڑے آج جدہ ہی لڑے آئے اس اللہ دی رضا واسطے لڑے اس واسطے اپنے آپ نو خالصتا غلام علی بنا لاؤ غلام حسین بنا لاؤ کہ اپنیاں زندگیاں دے اندر انقلاب آؤ اشرے محرم الحرام آندہ پہ اشرے محرم الحرام گزرے تو آجرے اندر انج تبدیلی آوے جو پتہ لگے جو بندے اشرے محرم الحرام اور حسینی درسگاہ دا سٹوڈنٹے جس دے دے کردار چھ انقلاب آئے آجرے بسو آجرے بسو نید رہا نید آف تو آجرے بیمین لگے تو آجرے بسوڈنٹے جو آجرے بسوڈنٹے جو